Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیں سا آپ کے ساتھ انجنیئروں اپنے مسین ڈیزائن کی شریف چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھایا اور آگے اس ویڈیو پڑھنے والے سارا کنٹینٹ آپ کو پی ڈی ایف فورمیٹ میں ایویلیویل ہے جس طرح سے میکنیکل انجنیئرنگ کی انیے شریف جنرل ناللیج کی شریف کمپلیٹ ایویلیویل ہیں ان نوٹسوں کے استعمال آپ ایس ایس سی رر بھی اسٹیٹ جی ای گٹ وی ٹیک ایمائی کے ایگزامنیشن کے لئے کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ساتھیو amazingly ہم نے جانا تھا نوٹس سینسٹیویٹی فیکٹر کیا ہوتا ہے کس پرکار سے اس میں ریلیسن ڈرائیب کیا جاتا ہے نوٹس سینسٹیویٹی فیکٹر کا ایکٹوال اسٹریس کنسنٹریسن اور تھوارٹیکل اسٹریس کنسنٹریسن میں کیا ریلیسن ہوتا ہے اس کے بعد ہم آئے تھے endurance strength endurance limit جس طرح سے انسانوں میں کسی stress کو handle کرنے کی ایک limit ہوتی ہے اسی پرکار material میں بھی یہ similarity پائی جاتی ہے endurance strength endurance limit وہ ہی کہلا رہی ہے جیسا کہ ایکسس ہے یہ stress والا یہ strength والا ہے اب اس میں آپ stress بڑھاتے جائیں ایک limit ایسی آئی کہ اس کے بعد material فیل ہو جائے گا یہاں ہم fluctuating load کی بات کر رہے ہیں جو plus minus ہو سکتا ہے جیسا کہ اس کو zero axis مان لیا جائے load اس پرکار fluctuate کر رہا ہے تو ایک limit ایسی ہوتی ہے وہاں تک یہ دیا آپ اس fluctuation کو پہنچا دے گئے تو material فیل ہو جائے گا break ہو جائے گا اور جیسا ہم جانتے ہیں یہاں پر mean ہے یہ completely reverse stress کہلائے گا تو یہاں پر جو amplitude ہوتا ہے یہ amplitude ہوتا ہے اس amplitude کی value اس limit سے باہر چلے جانے کے بعد material فیل ہو جاتا ہے یہی پھر endurance limit یا endurance strength کہلاتے ہیں کسی material کی تو یہی سب یہاں پر لکھا ہوا ہے it is defined as the maximum amplitude of completely reverse stress that the standard specimen can sustain for an unlimited number of cycles without fatigue failure یہاں پر کوئی specimen ہے کب تک فیل نہیں ہوگا unlimited number تک فیل نہیں ہوگا یادی endurance strength تک آپ material پر stress لگا رہے ہیں یا endurance limit تک آپ stress لگا رہے ہیں اس میں جو آپ کا amplitude variation دے رہا ہے وہ اس کے limit سے ادھک variation نہیں دینا چاہیے unlimited time تک آپ material استعمال کر سکتے ہیں یہ limit آپ cross کرو گے تو limit بھی آپ کی cross ہو جائے گی material بھی آپ کو cross کر دے گا پھیل ہو جائے گا load cycle کس پرکار سے ہوتے ہیں جہاں پر load repeat ہونے لگتا ہے اس سے آپ یہ complete cycle مان سکتے ہیں آگے اور جانیں گے اس کے بارے میں endurance limit کو کس پرکار سے پہنچانا جاتا ہے کس پرکار سے نکالا جاتا ہے practical یا کسی relation سے endurance strength of any material is determined either by rotating beam experiment جیسا آپ پتایا تھا rotating beam experiment کرتے ہیں اتوہ یا by using approximate relation between endurance strength and ultimate strength relation لے لیا جاتا ہے کسی material کا اس سے آپ پتہ لگا لیتے ہیں endurance strength کتنی ہے کسی material کی یہ stress ہے یہ strength کہہ سکتے ہیں سے کوئی بھی access ہو سکتا ہے time ہو سکتا ہے تو یہاں پر endurance limit لگا لیا آپ نے یہ پہچان کر لیا کسی material کی کس پرکار کیا یا تو rotating beam experiments ہے یا پھر یہاں پر tensile یا compressive load لگاتے ہیں آپ تو اس relation سے کس پرکار سے آپ endurance limit دے سکتے ہیں اس relation کو بھی ہم پڑھتے ہیں یہ بھی جانیں گے آگے مان لیتے ہیں material کی کوئی strength نکال لیا آپ نے یہ yield strength ہے یا پھر ductile material ہے تو ultimate tensile yield ultimate tensile strength ہے اب یہاں سے کتنی یہ کم ہے تو اس پرکار سے relation سے endurance limit بھی نکال لیتے ہیں experimentally یا پھر yield strength سے یہ range نکال لیتے ہیں کہ اتنی اس کی endurance limit ہوگی کسی material کی چلیے اب قدم بڑھاتے ہیں اس طرف جہاں سے یہ limit نکالی جاتی ہیں کس پرکار سے نکالتے ہیں rotating beam experiment یہاں پر standard specimen بنا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ length ہے اس پر bending moment لگ رہا ہے یہ omega speed سے گھومے گا کسی speed سے آپ گھومانا چاہیں اس کو تو یہاں پر radius دیکھیں radius ہوگی تو یہاں پر یہ ratio ہے 250R radius ہے یہاں پر diameter ہے یہاں cross section کا 5 7.5 اب یہ اس کا arrangement اس پرکار کر دیا جائے کسی motor میں کسی arrangement سے آپ اس کو چلائیں اور اس میں bending دے دیں آپ اس پرکار سے specimen کو موڑ دیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر plus minus bending سے stress آتے ہیں اب اس کو آپ بار بار گھوماتے جائیں گے تو یہ circle repeat ہوتا رہے گا کتنے cycle تک چلتا رہے گا اور کتنے time by material جواب دے جائے گا ٹوٹ جائے گا تو یہ endurance limit تیہ کرتی ہے اس کے بعد اوپر کتنے cycle آپ چلا سکتے ہیں اوپر کام کر رہے تو اور کتنا stress لے کر چل رہے نیچے کام کر رہے تو unlimited time تک آپ اس sustain بنا کر رکھ سکتے ہیں یا پھر اس value کے ساتھ material آپ کا فیل نہیں ہوگا آپ ہزار لاکھ time آپ اس material کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ہزار لاکھ circle complete کرنے کے بعد material کس پرکار سے behavior so کر رہا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں why practically تو اس کو کس پرکار سے express کر سکتے ہیں کتنے دیر تک گھمائیں گے کتنا time لگتا ہے time consuming process ہوتا ہے اب اس کو diagram میں سو کر نا چاہیں تو اس پرکار سے ہم سو کر سکتے ہیں آپ پر ایس این کر بنا دکھائیں گے آپ کو next ویڈیو